بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنے کی کوشش کرتے تھے فلم تھی سالہ صاحب عید الفطر کے موقع پر دو اگست انیس سو اکیاسی کو یہ فلم ریلیز ہوتی ہے اور یہ اپنے وقت کی گولڈن جبلی فلم تصور کی جاتی ہے بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فلم نے ڈائمنڈ جبلی کی تھی مگر یہ بہرحال تیہ ہے کہ یہ فلم مہینوں سینما گھروں کی زینت بنی رہی الطاف حسین صاحب اس فلم کے ڈریکٹر تھے لافانی میوزک ترتیب دیا تھا وجہہ تطرے صاحب نے حضی قادری اور خاجہ پرویس صاحب نے اس کے بول لکھے تھے آج پاکستانی سینما جتنی ترقی کر چکا ہے اس تناظر میں اگر آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس فلم کی ٹیکنگ کے حوالے سے دیگر حوالوں سے بھی اس فلم پر کئی اترازات کیے جا سکتے ہیں مگر جس بات سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا وہ ہے اس فلم کا سبجیکٹ جو بات اس فلم میں فلم میکرز کہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ تھی کہ رشتے دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت اور محترم ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سالہ صاحب میں کیا کچھ ہوا تھا یہ کیا کر رہے ہیں میں گڑی جلانڈے ہیں شریع ناظرین فلم کے آغاز مہی انجمن جو کہ ایک تبایف کا کردار ادا کر رہی ہے اس فلم میں وہ علی اجاسکی ٹیکسی میں آکر بیٹھتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیا جائے آج میں انجمن سابر ملا گا جی اور فلم کے پہلے سین میں ہی وہ آپ کو دل دے بیٹھتی ہیں اچھا جی جناب اے ان مکرن نہیں دینا دوسری ہاں مگر فلم میں آپ ان سے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ تواف ہیں لہٰذا آپ ان سے گریز کرتے ہیں اور ان کی چائے کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں فلم چی میں اڈا مارا کیوں ہے وہ زمانے دی انجمن اگر چاہتا کھوے مندل فوراں جانا چیز ہے میں تے جانے ہی جانا ہے تُسی بھی عامی پاڑ رہا ہے وہ آرے ہیں نا جی انجمن صاحبہ آجائیں پھر گرل سنچوا آنا پی پی میں نے چھتینا کسی محفوظ جگہتی لے جا اے انجمن صاحبہ تو پہلے کوئی ٹرالا آگیا میری گھڑی نا اگو چکی جان دیئی ہے انجمن آپ ایک کام کریں گاڑی روک کے ذرا ان کے درشن کر لیں انتاج رہاں نہیں میں کیا ویکتی صحیح تھاڑے پیچھے کوئی ہے تھی نہیں تھاڑے پیچھے کینے ہونا ہے پھر نہیں سالمہ میں بڑی یوکھی اپنی جان بچا کے آئیا وہ میرے خیال جائرے تھاڑے پیچھے لگے تو جان بچا کے دوڑ گے تھاڑے نا کی ہے میرا نا پلو اصولاً تھاڑے نا چودری گفور ہونا چاہید تھاڑے من سے لگے اتر جاؤ اچھا دیسو تاڑے پیسے کینے ہوئے بس تسی اتر جاؤ آج میں مفت گھٹی چلاؤں دے میں کیا تیرا کینا آئے میں نو جا جی کہنے دے جا جی پر تسی جس طرح دی انجومہ نو میں نو پراپرا کہو میں کیا آکے ہوتے کب چاہی پی لیا پھرکو لو بجے گی تھے میں پیاں گا جا جی جی پا جی بڑے بڑے رئیس میرے ہاتھ دی چاہ نو ترس دے نے جا جی تو انہیں کار کار دیتے ہیں ہاں بلو اپنے کار جانتے ہیں پہلے کار دی انشورس کراتے ہیں جا جی ہاں جی یہ میں نہ ہی سمجھا اچھا ہوتے کھلو کے ساتھ نہ لے تینوں آئیڈیا نہیں تیرا ویٹ کھنے میرا خیل میں کول چلا جاؤں بکہ انہیں اتھے کھلو کے نا ہینڈ پاپ بڑے رہے کوئی گال نہیں جا جی میری کھچ ایک دن تینوں ضرور میرے کول لائے گی ایک دن تا کیوں کہہ رہی ہے بلو تو ہنی زور دی سال ہے میں تیرے مو چو برامد ہوں اچھا انہوں میں دسو میں کیوں دن محبت کر رہی ہیں آپ محبت کر بیٹھتے ہیں ممتاز سے ہاں 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 جو اپنے وقت کی اگین بہت ہی ٹاپ کی ہیروین تھی اور ممتاز جو ہیں وہ اس فلم میں بہن ہوتی ہیں ننہ صاحب کہنے دے تو اسے ممتاز دیو باشو پاہ میں پریم چھوڑا نہیں لگا پاہ ننہ صاحب کی بہن ہوتی ہیں اور ننہ صاحب ایک نوصر باز ہیں اور آپ کو بھی ایک موقع پر لوٹ لیتے ہیں لو بھئی ننہ صاحب اور ممتاز صاحب آگئی ہیں زیادہ دیر کرو باہر نہ نکلی کر کال بھی تو دوپیرہ تینو بجھے میں انہوں نے سیلا پر رہی کتھے گئی ساں ویرہ ہی دستان تینو ایٹیز دے ویچ میٹنی شو کڑیاں چھ بڑا ہی پاپولر سی صرف کڑیاں چھ بڑا کھنجل ہو یہاں ہوتے جا چلی جا اے ممتاز دا پرہ ہے جی جی ننہ صاحب نے کردار کیا تھا اے ننہ صاحب جی جی ننہ صاحب گولو مولو ہو گیسن لیکن اے بیہانک نہیں سا اور کی بٹے ہی آج ہے آرہی بٹے ہے اور دو سو روپیہ دے اتھے جا کے لائے ہی میرے کڑو دے دیا نو ہاں یہ آپ سے ہزار روپے لوٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے اچھے یہ توڑی کرنٹی ہے کہانی میں تو ایسی ہی ہوتا ہے اچھے توڑی کرنٹ دے لوٹن دے ٹھیک ہے جی انکر نال مل گیا تھا میں کیا کر سکتا ہوں چال چال کارڈے اچھے بسی شاہ جی یہ کیوں مشہور ہے کہ انکر ہمیشہ لوٹی رہا تھا نال مل گیا تھا لاؤ جی اے توڑی کرنٹی دے میں دین لگا فیلم آگے نہیں بڑے گی جب تک آپ لوٹیں گے نہیں کنے پیارے آدمی جب تک آپ لوٹیں گے نہیں نا فیلم آگے نہیں بڑے گی ایک آسکر کرنے نکال ہے ہاں دو سو دیتا ہی نا ہاں لہنڈ لائے کے وہاں ہی لائے کے وہاں وہ ملنے ہی نہیں دے نو اے توڑی کرنٹی دے دیتا ہے ہلو وہ پہر دے ہوئے وہ ٹھہر جا تیرے کرنے نو اور لگ چلا جا کام کارا پڑا اور میرے سارے زندے کمائی ہے دردر ہوگی جائے کی کرنے ہو اور جا کام کارا میرے امی نے کیسی زار پر بینکشی جمع کرا دے میں اس بندر چھٹا گا نہیں میرے سارے زندے کمائی لٹک لیا گیا ہے تو اس بینکشی ہسی جانتے بریک برونڈ رہ لینا میں آ رہاں یہاں فلم میکرز نے سلطان راہی صاحب کی انٹری جو ہے وہ رکھی ہے اور سلطان راہی صاحب ہیرہ بدماش کے روپ میں انٹر ہوتے ہیں فلم میں اور انجمن جو کہ ایک تواف ہیں اس پر دل و جان سے فدا ہو جاتے ہیں وہی انجمن جو پہلے ہی علی اجاز کو دل دے بیٹھی میں آ ہیرہ بدماش جڑا بلو دا عاشق سی تو میزک بھی چلے گا کہ ساتھا ہوں اور یہاں سے وجہات اترے صاحب کا جادو شروع ہوتا ہے راہی صاحب کو کھر اے بے سریا جے آج خواجہ پرویس صاحب زندہ ہوندے تے انہاں نے تینہو گوال منڈی ج کن پھڑا دینے سرم جے راہی صاحب زندہ ہوندے اے رونا تمہیں صوڑیوں جو لڑکا رہنے سرم وے تو میری پینڈنے اشک کرنے اشک کرنے وے تو ایک ٹائم دی سو روٹی افورڈ کر لیں گا بلو پیسے شاہ جی بلو ہے خدا اللہ خوف کرو تو اٹھا میرا کنہ تلک پانچھے سال میرا دے کو لیاز کر لیا کرو اے بلو ہے اشک دے کر لیا سر جی انجیبانت سلطان راہی صاحب دی ایٹی خوبصورو جوڑی سی کیا کیا نے جو تو بھی فلم بنہا کے ہر دیس انہوں نے آوار ملدہ سی آئے نا میں لگتا ہے اس دو بات گرفتار ہو جانا دو آئے بدبختہ حقیاء یہ دیکھوں بول دا بھی بلو میں تیرے کوچھے تے سارے تماشبین مار دیاں گا تماشبین بات چھ ماری بھی پہلو ایتھرٹ کاغ اٹا کی تے مار آئے کیا کر رہے ہیں پیرا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں شاہ جی جڑے تسی پیسے دیں دے انہیں جگزارہ نہیں ہوں اچھا میں ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ رنگیلہ صاحب نے بھی اس فلم میں ایک بہت ہی شاندار کردار کیا ہے اور رنگیلہ صاحب بیک وقت علی اجاز صاحب اور ننہ صاحب دونوں کے بزرگ ہوتے ہیں علی اجاز اور ننہ صاحب ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں مگر رنگیلہ صاحب کا دونوں فلم میں احترام کرتے ہیں کھیکیو آیا ناغے دے پتر آیا سڑکا جو بجری کھانا لیا میں تنوں جے لو چھوڑا کے لیا میرا پتر بیک اور تا ایتھے لڑائی چگڑے کرنے باندھ گردے گے تم یہ کو زمان تبھی نہیں ہونی میں تنوں پہ لیا کھنڈے اور نہ لے اپنی پین دے بارے چھے سوچ جڑی وڈی ہوگی یہ ہو دا بیا نہیں جگھلنا ستاجی میں تھی آپ چانا کہ میری پین دا میرے موڈیاں تو پاہر اترے کہ میں اپنے دشمن نو قتل کراں وہ تر پین دا پاہر موڈیاں تھی انہیں تیرے موڈیاں تھی فنیچر رکھے ہیں اینا دی دشمنی مکان دا ایہی او طریقہ ہے کہ میں نوری دا ویا جاجی دے نال کر دیا نوری کیے بے وہ در کدر جان دے یہ اکاسی چھتے وہ ہیٹ بھی نہیں سی وہ دو چھوٹا جہاں ینگ جہاں موڈا ہونا ہے وہ بچارہ تھی سرگو دیکھا جلوڑ لے ہونا ہے کیوں ہاں دے ریٹ پوچھ کے خوش ہو رہے ہونا ہے نوری بس کھوٹ میں نے چھاٹ کے نہ جائیں ہاں جی اجازتہ نہیں نکاہ تسری پڑھا ہونا ہے فلم سالہ سار انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کہنا کیا چاہتی تھی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی کتنی ہی دشمنیاں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں مگر وہ آپ کے رشتوں پر حاوی نہیں ہو زکتے ہیں جہاں رشتوں کی بات آئے گی وہاں آپ رشتوں کو فوقیت دیں گے اور اپنی انہ اور اپنی دشمنی کو قربان کریں گے رشتوں کو افضل رکھیں گے انہوں کو اپنے پیروں میں کچل دیں گے یاد رکھئے یہ جو انائیں ہوتی ہیں یہ رشتوں کی زد ہوا کرتی ہیں رشتے اور انائیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آپ کو کسی ایک کی قربانی دینا پڑتی ہے اور جب آپ انہ کی قربانی دے لیتے ہیں تب آپ کو رشتوں کی سچی خوشی نصیب ہوتی ہے باام ہی کہنا چاہی دے او چلو جے ہو جاویے دیکھن تا دیو نا میں نو دیکھ لیں پوتر اوکڑا نیرچ ڈگاوی بھی تو فوری ویکھن ہے او صحیح سلامت ہے لڑا اے پوتر دلہا اے کیوں نہیں ویکھن دے رہے لڑا چوری دل آیا اے او میں نو ویکھن تا دیو شکل ایپیا کال کرنا ہے پوتر تُو اجے نا یہاں پوتر میں او پوتر میں انہوں بھی سوڑ دیتا ایک میٹ استاد جی ٹھائر جاؤ اے پیار نہیں ہو سکتا ہونتے پوتر بھی آہ ہو گئے ہیں آج تو بات تو انہوں پنوہیہ صاحب کہیں گا میں نہیں کہا مدھا پوتر جی ہونتے کہنا پہ گا تیرے پیونوں میں کہنا پہ گا ایک گل پیا ٹولو جانا پہ گا تمہیں میری گل غور نہ سن لے پوتر بڑا تیرا وجہ ایک سو نور گام ہوئیں ناظرین اس کے بعد یہ جوڑا چلا جاتا ہے مگر ننہ صاحب ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں اور وہیں مری میں یہ اپنے بہن اور بہنوئی کے خلاف ایک سازش بنتے ہیں مگر فلم میں اسی موقع پر وجہ تطرے صاحب کا وہ لا فانی اور لا زوال گیت شامل کیا گیا ہے جسے بلا مبالغہ سینما ہالز میں لوگ سیٹیاں بجا کر شور بجا کر دو دو تین تین مرتبہ دیکھا کرتے تھے سالہ صاحب اے میرا سیرہ پھڑنا میں ذرا گانا پیش کرنا چاہاں مہت میرا دل بر جانے بھولیاں تے پیار کہانی ساواچ آیا اے توفاں موسم ہایا اے دیمار مہت میرا دل بر جانے بھولیاں تے پیار کہانی ساواچ آیا اے توفاں گرنا چاہیے گا موسم ہویا اے بھائی ماں مہت میرا دل پر جانے 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 نوری جی تیری اگے ایک رکویسٹ ہے جی تُو سامچ جامے اے دے پہلے بچے ہیں بچے ہیں ہو جی ہونے چاہیے ہو جی ہونے ہو جی ہونے تو میں سوڑ دیا گا لیا بھی سونے ہیں اے دا میں ایسا دل خٹا کرانگا کہ ایک خٹے دے نزدیک نہیں جائے گی پر یہ تُسی نجومیوں میرا ہاتھ وے کے دسو نا میں ماں قدو بنانگی ہوئے 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 پر یہ ہسی دلان دے حال جان دے یا تیرے ہاتھ دیا لکیرہ داست دیا ہے جس دن تیرے کار اولاد ہونی ہیں اوسے دن تیرے بندیرے مار جانا ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے گا نجومی دا نمبر لکھلا نجومی ہر ٹین تیرنا بیا کرنو تیار اگلی لاش نجومی دی دیکھاں گے ہم بڑنویا صاحب تو انو ہون پتا لگے گا کہ میں کس قسم دا سالہ اے مو اے میں کارا نی ہویا چونہ مار مار کے ہویا ہے یہ ہی تو کہنا چاہ رہے ہیں فلم میکر اس فلم میں نوری کیوں ہے نوری میری گھلتے سن نوری بیگ پھولن رہی ہے کیتے چوری تے نہیں کرن لگی نوری اے نو آتنا لا بیچو سیگل صاحب نگل آنگے نوری کیمرہ پھال لے فلمہ تے نہیں بڑھون لگ بھئی بھردیاں فلمہ وائرل نہیں کری دیا نوری نہیں کری دیا نوری نہیں کری دیا نوری میری گھل سن نوری اوہ درنا جاؤ اوہ در پہلے ہی انٹ پاک یہاں پہ ادرا گھور فلم شروع ہو جانی ہے نوری اے سالہ صاحب چل رہی ہے کدھر اوہ دا پھڑ کے دبائی چلو نا شروع کرنے اور اکھ بھر ہی دبائی گیا اور اوہ دے باپس بھی نہیں ہونا اوہ شائر آدمی ہونا چھے مینے وائل بھا دی چھو نہیں باہر نکلنا شائر دا کی اے انتے کو پانچ کلو آمپ لائے جو اتھے ٹکی ہو جاندہ نوری مری تو آیا سانو کے نئے ہفتے ہو گئے نئے تو میرے ناک کیوں نہیں ملائی تو کی تو ٹیری تیر ہی ہو گئی اے انہیں ڈیالوگ میں تیرے ہستے یاد کی تیرے نوری اوہ درکی بیکھی جا رہی ہیں نوری انہیں وط وط انہوں کتاب دے اتھے سین کر کے گفٹ کرنے انہوں کہہ رہے انہوں تین ٹیم پڑ اور اپنا گھلہ خوش کر میں تھی سوچا سی نوری ہسی بھی اولاد دہ مو بیکھا گئے لیکن جس ٹکٹ کی دنہال تو شائر نو بیک رہی ہے میں نو لگ دے اگلے سال ساڈے کر دیوان ہونے اے جیڑا پکے طریقے نہ ہاتھ رہا نوری اے زین ہونہ بیٹھ رہی ہوں تو بریک ہونہ نہیں لہنے کچھ تے بول نوری کچھ تے بول بس میں ہون تیرے نال نہی رہنا چاندی تے میرے نال نہی رہنا چاندی تے میں نو ایڈی گرم شیر وانی کیوں پوائی ہے تیرے محبت چی میں نو پیت نکلائی ہے نوری نوری دی لاپروائی نے میں نو بلو نال پیار کرن تے مجبور کر دیتا ہے بلو میں تیرے نو کیا سی نا کہ میری کھچ ایک دن تیرے نو میری کو لائے گی ہاں بلو تیرے کھچ میں نو ایتھے تک لائے گی ہے بس سون تو ملو ایتھے کھچی بھی اور اسی موقع پر فلم میں وجاہت اترے صاحب کا تخلیق کیا ہوا وہ لا زوال گیت آتا ہے آج چالیس سال گزرنے کے بعد بھی اس گانے کی تازگی اور مقبولیت کم نہیں ہوئی بے ایک تیرا پیار میں نو میلیا میں دنیا تے ہو چاہی جی پلو کھول گئے گی ہے اے نا وہ کوئی سانجل سے کھل پاؤ دوری نظر آتوں وہ کوئی پٹھے پہل ہو یہی سے فلم ناظرین اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور سلطان رائی صاحب جو انجمن سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وائنڈ اپ کا حصہ ہوتے ہیں اور تب تک ننہ صاحب کی بھی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں کہ رشتے کسی بھی دشمنی کسی بھی آنا سے افضل ہوا کرتے ہیں تب ہی ننہ صاحب کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنے بہنوئی کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں نی بلو جی باچی اگے لاغے شریف پتھر کھلو تھی آگیٹیاں نو تکا لاؤنا لیا ہیرہ بدماز تیرے پڑھو یہ نو قتل کرنا رہے اوہ انہوں نہیں مار سکتا پہلے میں نو مارے گا اوستاد جی بلو جناب سلطان رائی صاحب نے اس فلم میں ایک تاریخی رول ادا کیا ہے اور اس زمانے میں آج بھی جو ان پر الزام لگتا ہے کہ وہ بہت اونچے سر میں پرفارم کرتے تھے اگر آپ یہ فلم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ جذباتی سینز سلطان رائی صاحب نے دھیمے سروں میں ایسے پرفارم کیے ہیں کہ فلم بین ان کی داد دیے بنا نہیں رہ سکتے اے شاہ جی بائنڈر پہ جو ہندہ کیے تھے دسو سلطان رائی صاحب یعنی کہ آپ علی عجاز صاحب پہ فائر کرنے لگتے ہیں اور ننہ صاحب اپنے بہنوئی کو بچانے کے لیے آگے آگے کہنا ودی ہی ریا اچھالی یار مار گولی تے میں آگے بات کے کہنیا ہی ریا تے اینو میرے ہندیا گولیا زائے کرن دی کی لوڑے تے پنوئیہ دے سالہ صاحب کیلے مرن گے مگردی سٹے ویچس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت فیک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین اگرامی اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خواب نامہ اور ناظرین ہمیں یہ بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹس ایپ ٹائم کے لیے بے شمار میسیجز کیے ہیں یقیناً تمام میسیجز کو پروگرام میں شامل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے بہت سارے سوالات کو کلب کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی ہو سکے آئیے ووٹس ایپ ٹائم کا پہلا میسیج دیکھیں السلام علیکم شاہ جی مجھے آپ کا سیگمنٹ خوابوں کی تعبیر بہت پسند ہے میں کافی دن سے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے زکام ہے تو کیا آپ مجھے اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں زکام کا دیکھنا جو ہے یہ خواب کی ان علامتوں میں سے ایک ہے جو پیچیدہ علامتیں تصور ہوتی ہیں جیسے گھوڑا ہے نا میں سے گھوڑے کا جو عمومی تعبیر ہے وہ نفع کی ہے طاقت کی ہے فائدے کی ہے گدھے کی بھی خواب میں یہی تعبیر ہے اچھا زکام کی جو تعبیریں بہت مختلف طرح کی نکلتی ہیں مثلا طویل بیماری بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے غصہ کرنا جو ہے وہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے وہ غصہ جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بیق وقت کسی نے اگر اپنے آپ کو زکام میں مبتلا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت نفع پائے گا پھر تسی یہ خیال کرنا ہے کہ تو انہوں زکام انسان کو لگا ہے ماجی کو لگا ہے یا کھوتے کھوتے گدھے سے زکام کیسے لگ سکتا ہے ایسے اچھا آپ دیکھئے کہ یہ جو خوابوں کی دنیا ہے یہ کتنی پرسرار اور کتنی پیچیدہ دنیا ہے اسی لیے خواب کے معاملے میں ہمیشہ اہلِ علم سے اور بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ خواب میں اگر آپ نے یہ دیکھا کہ زکام ہوا اور جس کو زکام ہوا وہ بغیر دوا کے ٹھیک ہو گیا اس کی تعبیر اہلِ علم یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص کسی پر شدید غصہ کرے گا مگر اس کے بعد معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی صلاح کر لے گا یہ دہا مطلب ہے دیوی کلو چپینا چپوڑا کھا کے پیر ہی پہ جائے گا اچھا وہ دیکھتا انہوں زکام تھا سہارا لینڈ دی لوڑنی اور اہلِ علم یہ بتاتے ہیں کہ جو جھگڑے اور صلاح والا معاملہ ہوگا یہ کسی بھی تعلق میں ہو سکتا ہے آپ اپنے بوس سے بھی اپنے ماتحد سے بھی اپنی اہلیہ سے بھی اپنے بھائی سے بھی راہ چلتے بھی اسی سے جھگڑا کریں گے اور پھر فوراں صلاح کر لیں گے ہر بھائی تو خواب چلتے زکام بھی نہیں ہوئے تھا پھر مار کھا رہے ہم بھائی تو میں لڑا یالا کوکڑا کوکڑ کہے کے اپنے اپنے بھائی سے اپگریٹ نہ کرو اچھا اگر آپ بغیر دوا کے ٹھیک ہو گئے تو یہ تعبیر ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کو خواب میں زکام ہے اور آپ نے دوا پی اور دوا پینے کے بعد آپ ٹھیک ہوئے اور خواب ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا نفع ہوگا بہت سارا فائدہ ہوگا کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارا حلال مال جو ہے وہ ملنے والا ہے اے تعبیر سنن تو بہت تاہر بھائی نے سرانے شربت دی بہتر رہا خواب چلتے زکام ہے اٹھ کے پی کے فیس ہوں گے شربت بہتا پی لیا صبح اٹھ کے گالاں پھٹی جائے آپ کو بہتا وہ ذرا ٹون بھی کر دیتا اے زکام تے نہیں ہویا لڑائی ہو پی جی مائرہ شاہ جی اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ وہ بادام کھا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی بادام جنہیں مہنگی ہوگئے اے دے صرف خواب ہی چکھا دے جا سکتے ایک وری ملنگی نے خواب ایکیا جی میند کر کے بادام لبیا انہو توڑ کے خان لگا تیدی آکھ کھول گئی بادام دے خواب صرف امیر آدمی دیکھ سکتے ناصر او جدو بھی خواب آندہ ہے مرونڈا کھان دے ہے اے اس وچارے جی تے ہو حالت جی روٹی کھا کے نا سونجندہ میں خواب چی بوتل پینی اے تے ڈیا غریب آدمی کوئی جوس پینڈے ہوئے نا اوہ دے خواب چی چلا جاتا کہ جی یہ تو ایسے مجھ پہ چاند پوری کرتے ہیں چاند پوری چاند پوری نہیں ہستانہ جات چاند پوری آج جویں دی اردو پولنڈی ہے فیض صاحب خواب چاند گئے نا آپ اس نے اتفاق دیکھئے کل رات ڈریم میں ایک منٹ ہے رہی دے رہا چاند میں ڈریم آرے لفظ تو منا کیتا ہے نا کل رات ہی میں نے اپنے ڈریم میں دیکھا کہہ کہ دکان دا تاڑا توڑ کے چوری بدام کھان لے آج اے جسنا تسی دکان کے ہے تو اڈا ٹائی لانا باندہ ہے تو میں اپنے ڈریم کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا اوہ فیل ڈریم گال سوڑا میں پیسے کٹھے کر گئے تو تھوڑا جی ڈریم بنا آنکے دینا تو ساؤنڈ لگے نا ڈریم لائے آپ ان کی باتیں چھوڑے ہیں آپ مجھے پچاس روپے دیں میں نے خواب میں جانا ہے اچھا جی اہلِ علم اور بذرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ بادام آپ نے کھائے اور سات دانے سے کم ہے بادام آپ نے کھائے اور سات دانوں سے کم آپ نے بادام کھائے اور میں نے عبدالواحد ہی کھائے تھے جی عبدالواحد ہی کھا لینے تو جی اچھے ہوتے ہیں ذرا صحت کے لیے بہت شیف آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے آپ نے کیا باتیں آپ نے عبدالواحد ہی کھائے یا خیرہ دین ہی کھائے یہاں پہ بذرگوں نے مغز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے یعنی کہ آپ نے اگر خوابانی والا بادام بھی کھا لیا بادام آپ نے کسی بھی نسل کا اگر آپ نے کھایا سات دانے سے کم کھایا اور اگر آپ نے شکر کے ساتھ کھایا پہلے تو آپ نے باداموں کا ذکر کیا اس کے بعد آپ نے شکر مرچ کر دی بیچ میں یہ کوئی فرزانہ دعا خان میں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں خوابوں کی تعبیر کی حوالے سے یہ بات کہ سات دانے سے کم اور اگر شکر کے ساتھ آپ نے بادام کھایا تو اس کی تعبیر اہلِ علم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے ایسی لطیف بات کرے گا ایسی وزڈم کی حکمت کی بات کرے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گی کوئی ایک جملہ کوئی ایک کال کوئی ایک نصیحت جو آپ کی دنیا بدل دے گی آپ کی دنیا بنا دے گی ایسی بات کوئی آپ سے کرے گا اور اگر آپ نے گیارہ دانے سے زیادہ بادام کھائیں اچھا تو ساتھ دی گل کی تھی ساتھ سے کم آپ نے کھائے تو پھر آپ کو ایسی بات سننے کو ملے گی جو آپ کی دنیا بدل دے گی اگر آپ نے گیارہ دانے سے زیادہ کھائے تو جتنی بھی آپ کی تنخواہ ہے آپ کی آمدنی ہے اس چکر چپ کلو بادام لائے میں نے تکیہ کے پاس رکھ دی کہ خواب میں کھاؤں گا اوزن میں ستا میں نے خواب آیا کہ میں خواب پٹھے کھا لیا تکیہ کے نیچے بادام رکھے تھے اوہ سالے میں صبح دو سو باتیں بیش دی بھائی جی میں بھی وہ کئے خواب ہے کہ میں بادام کھاون لگا تیز میرکلو چکا کھو کے لے گئے اچھا جی اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ بادام کھانے لگے ہیں اور کوئی جانور چھین کر لے گیا یا وہ بادام آپ سے گر کر زائع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو اپنے کاروبار میں نقصان ہوگا یا کسی اور طرح کا مالی خسارہ جو ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا ایدھا مطلب ہے کہ خواب ہے جو بادام کوٹکے پڑنا جائے گا ساڑے سیگمنٹ باد بادام ٹائی لکھ رپیہ کلو ہے شاہ جی اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ لنگڑا ہو گیا یقیناً انہیں کوئی ایسی حرکت کیتی ہے جڑی شریکے نے دی لات لاؤنی اچھا اس کے پہ تین پہلو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کواری سے لات اتری ہے یا بیوی نے تھاپا مار کے توڑی ہے یا پیوو دی لاتھی نال ٹوٹی ہے اگر لاتھی نال ٹوٹی ہے فیر ہو دی تبیر ہوئے روئی اگر بیوی نے تھاپے نال ٹوڑی ہے فیر ہو ساری تیڑی کپڑے تو اگر دن راڑک سخابہ سمر کا ہوز پوری گل کر کے کہتا ہے ہائی اللہ لنگڑا ہونے کا کتنا مزا ہے شاہ جی پندر چھاتر ڈک کے لنگڑا ہوئے تیدی کی تابیر ہے شاہ جی نے کہنا کہ اگر پتانگ اڑاتے گرہ تو اس کی تابیر آر ہے اور اگر کسی کو اشارہ کرتے ہوئے گرہ تو اس کی تابیر آر ہے اور جس پہ گرہ اس کی تابیر آر ہے تو پریشانہ ہو تو ستوی منزل تو بھی ٹھیکی نا تیری لات نہیں ٹوٹنی ہو کوتل ہی تنو آرہے تو جانا پہنے کہرار کے ریپورٹروں نے جلسے چھلی ضرور بھائی تھی اور اُدھنا تین چھار دانے لگے اُدھے سرمندہ نہیں دو کھا کے فیہ کمپیرنگ شروع کر دی جیسے کہ ابو ورکر صاحب نے پوچھا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں لنگڑا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کمزوری، سستی، ضعیفی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور کچھ اہلِ علم اس کی تعبیر یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے یہ لنگڑا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں زلیل و خار ہوگا یعنی کہ اس کی عزت میں کمی آئے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ خواب میں وہ کسی حادثے کی وجہ سے لنگڑا نہیں ہوا بلکہ وہ ہے ٹھیک مگر کسی کو دیکھ کر اس نے لنگڑے پن کی عدکاری شروع کر دی ہے اس کی تعبیر اہلِ علم یہ بتاتے ہیں ایسا شخص کسی کا احسان لے گا کسی کی مدد مانگے گا ایسا احسان یا ایسی مدد جو اگین دنیا میں اس کی رسوائی کا باعث ہو اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لنگڑا ہے مگر لاتھی کے سہارے چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کوئی ایک ایسا شخص کرے گا یا کوئی ایسا شخص اس پر احسان کرے گا جو اس کا پردہ بھی رکھے گا بڑی باریک بات ہے کہ مدد اور احسان کرے گا مگر پردہ رکھے گا گویا ہے اس شخص سے اسے فائدہ تو حاصل ہوگا مگر اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی شاہ جی میں سے یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے کہ اگر آج سے لوگ احسان کر بھی دیں تو جتاتے بہت ہیں جتاتے بہت ہیں اچھا ماہ مر گیاں کڑیاں نا شاپنگ کردے کردے ہیں سٹیچوچ انہی زور دیوائی دیاں او دکانوں دروں استیفہ دینے اور اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ وہ یوں لنگڑاتا ہے کہ دو لاتھیاں لے کر چلنا ہے اس کی تابیر اہلِ علم یہ بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کو اولاد اور لائف پارٹنر دونوں کی طرف سے دکھ اور تکلیف پہنچیں یعنی کہ گھر میں ناچاکی رہے گی ایمیڈیٹ فیملی کی طرف سے سکھ نصیب نہیں ہوگا ناچاکیاں سے خواب ضروری نہیں گا کیا مطلب؟ اطاہر بھائی کا ارسیرس خواب سرار لگا نا پھا بھی کہہ رہے ہوں دے چلا ہے جی صدب کیا جی میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چک گیا ہے تے گونڈا پی کانٹا لگا تیری بیری کے نوچے میں سخواب صاحب سے ہم نے ایکسیلنٹ ہوئے جانا ہوتھے بھی ڈانسٹی پھولتے کیوں یہ ہے؟ نہیں تبجھیا کہ میں یہ ہے تمہارا لگا لے میں تید روان ہونٹیاں اچھا میں نے اینج کر کے بیکیا ہے اینج کر کے دوبارہ موٹ سکلا آپ پر اچھی اینج انج بیجھے اچھا جی کانٹا لگ گیا آپ کو جی اور میں لنگڑا کے چل رہی ہوں اس کی کیا تابیر ہے؟ اگر خواب میں کسی کو کانٹا لگا اور اس کانٹے کے لگنے کے باعث وہ لنگڑا کر چل رہا ہے اب اظاہی تو یہ لگتا ہے کہ نقصان کی بات ہے مگر اس کی تابیر بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص شر سے امن کی طرف آ جائے گا اچھا مثال کے طور پر آپ آفس میں ہیں آفس میں کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا گھر میں کسی رشتے میں آپ کو لگتا ہے اگر خاتون ہے کوئی کنند ساز بہو جو بھی ان کو لگتا ہے اس رشتے کی طرف سے بھی شر ختم ہوگا اور خیر جو ہے وہ برامت ہوگا حالانکہ خواب دیکھ کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہے تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی مگر تابیر جو ہے وہ بالکل اُلک ہے یعنی کانٹا خوش قسمتی کی علامت ہے خواب میں اگر پیروں میں چپ جائے اور آپ لنگڑا رہے ہیں اس کی وجہ سے یعنی کہ خواب جو بندہ چاڑی ہیں جو لتا ماری گھنڈا نا اللہ بھے کتا پیر پہلے اب دیکھیں اہلِ علم کیا کہتے ہیں اگر دونوں پاؤں میں کانٹا چپ گیا ہے اے لو بندہ چاڑا مار دو پھر دو خواب میں دونوں پیروں میں کانٹا چپ گیا خواب میں پیر اس کانٹے کے بارے سوجے میں ہے مگر آپ پھر بھی لڑکھڑا کے نہیں چل رہے ہیں یا آپ لنگڑا کے نہیں چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا مال ملے گا کہ دشمن آپ سے باقاعدہ حسد کرے گا اے مالی بچارہ تے چوی کہتے ہیں بھاوچ پر وہ دی تن خواب ہے لیٹوں میں وہ دے چار چار کنڈے ہی کٹھے ہی لگتے ہیں انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں انہوں کئی آرہی آٹھوی ہی لگتے ہیں وہ حقیقی زندگی میں کانٹے چپتے ہیں میرے بھائی یہ خوابوں کے کانٹوں کی بات ہو رہی ہے میں مالی بچارہ ہوں چچا ساؤں گٹھو رہا کریں ناظرین اس پہ مجھے مومن کا شیر یاد آگیا خار مغیلہ یعنی کیکر کے کانٹے بڑے والے کانٹے خار مغیلہ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہو پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہو جال دیجئے اللہ حافظ موسیقی